تحریکِ غلامانِ مصطفیٰ نعروں تکبیر نعروں رسالت خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی دلوں کو جگاتی ہے سہر بیانی فیدہ ان کی تقریر پہ ہے یقیناً گلوں کا دمسم کلی کی جواب سبحانہ ماری نعیدی قبلی ترام رونے کے سٹیج علماء باوقار مفتیانِ کرام سعدادِ کرام مشایخِ زام حاضرینِ محترم منتظمین تحریکِ غلامانِ مصطفیٰ و جملہ دور و نزدیک سے آئے ہوئے محبنِ مصطفیٰ سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمد و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضله فلا هادي له و نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و نشهد ان سیدنا و سندنا و هادينا و مولانا محمدنا عبده و رسوله صل اللہ تعالی علیه وعلى آله و اصحابه اجمعین عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طوبوا الى اللہ جميعا جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون و قال تبارك و تعالی في شان حبيبه الكریم ان الله و ملائکته يسلون على النبي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عقیدت اترام کے ساتھ درود شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں بلند آباسِ اللہم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آلِب 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 آلِبِ و سلاماً آلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاتَ من عجمی هو الحبیب الذي ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمیات یا کرم الخلق معلی مانا نوض بی سواك عند حلول الحادث الامن یا رب بالمشتفى بلگ مقاصدنا واغفر لنا مامده يا باس علی کرم ثم الرضا ثم الرضا عن عبی بکر وعن مرا وعن لی وعن عثمان دل کرمی مولایا شلی وسلم بولو مولایا شلی دائماً ابدا علی حبیب کا خائر خلق کل ہمیں جان سے اپنے چند آباب نے ہاتھ میں تھمایا کہ محلانا جامعی کا کلام زیر احمد کن نظر برحال اظہارم یا رسول اللہ تو میری کوشش رہے گی ان کے چند اشار آپ کی خدمت میں عرض کروں جامعی کا کلام ہے مقبول کلام ہے ہم نات پڑے تو پھر کہتے آقا قبول فرمے لیکن جامعی خود بھی قبول ہے ان کا کلام بھی قبول ہے اور ہم اس لئے کر پڑتے ہیں تاکہ ان کے صدقے سے ہم بھی قبول ہو جائے اور چونکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا طریقہ بھی دیا اے نبی جب بھی یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں جب بھی یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں آپ اس آج پہ غور کریں علماء بیٹھے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا جب انہوں نے ظلم کیا تو تیرے پاس آئے اللہ کہتا اور اگر جب بھی ایسا نہیں کہ صرف یہ حضور کے زمانے تک محدود ہیں بلکہ اللہ فرماتا اور اگر جب بھی یہ اپنے آپ پر ظلم کریں جاؤ کا نبی یہ تیرے پاس آئے پورا مجمع ادھر والے بھی خاموش ہیں ابھی آدھی رات ہی گزری ہیں مجھے نہیں لگ رہا آپ ابھی تھکے ہوں گے اگر آپ بیدار ہیں پورا مجمع سواب کی نیت سے ایک مردبہ استغفر اللہ کا ہو ہم سبحان اللہ کہلواتے ہیں لیکن آج استغفار کی رات ہے لہذا استغفر اللہ کہلو پہلے اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے تو اللہ فرماتا ہے جاؤ اے نبی تیرے پاس آئے پھر کیا کریں استغفر اللہ اللہ سے معافی مانگیں لیکن استغفر اللہم الرسول اللہ فرماتا اور اللہ کے رسول بھی ان کے لئے معافی مانگیں تین چیزیں پہلے حضور کی طرف آنا پھر معافی مانگنا ابھی معافی نہیں ملے گی اللہ فرماتا پھر یہ رسول بھی معافی آپ تمہارے لئے مانگیں لَوَجَدُ اللَّهَ طَوَابَ الرَّحِيمَا تو تم ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤگے لَوَجَدُ اللَّهَ ضرور تم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پاؤگے کیونکہ آج توبے کی رات ہے اللہ کہتا توبہ کرو لیکن سور نساء میں کہتا حضور کی طرف آجا اب ایسا نہیں کہ رب کہتا فیل مدینہ مدینہ میں آکے توبہ کرو ایسا نہیں کہا کہا جاؤ کہا نبی تیری پاس آئیں لیکن مدینہ سب جا نہیں پاہیں گے اللہ کہتا لوگوں مدینہ نہیں میں رب العالمین ہوں میرا نبی رحمت العالمین ہے جہاں جہاں میری ربوبیت ہیں وہاں میرے حبیب کی رحمت ہے اور ہمارے حبیب زندہ ہے جہاں بھی تم حضور کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو تمہاری رسول اللہ سن رہے ہیں تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اللہ کہتا وَاللَّهُ وَرَسُولُ وَحَقْ اَنْ يُرْدُوهُ اللہ اور اس کا رسول حق دار ہے کہ ان کو راضی کرو اس رسول کو راضی کرو اب اللہ نے کہہ دیا راضی کرو تو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے جس کو راضی کریں جو راضی ہو رہا ہے اس کو یہ پتا ہوں کہ میں کسے راضی ہو رہا ہوں اور کس پر میں راضی ہو رہا ہوں یہ بات ضروری اللہ کہتا ہے سورہ توبہ میں اللہ اور اس کا رسول حق دار ہے کہ اس رسول کو راضی کرو اب راضی صرف صحابہ کو نہیں کرنا ہے صبح قیامت تک مومنین پر لازم ہے کہ رسول کو راضی کریں اب جو راضی ہو رہا ہو اس کو یہ پتا ہونا لازمی ہے کہ کس پر میں راضی ہو رہا ہوں اور کسے میں راضی ہو رہا ہوں تو پتا جلا حضور قبر اتر میں بیٹھے اپنے گلاموں کے آل و احوال سے باخبر ہے تم جہاں بھی متوجہ ہو جاؤ گے حضور تمہاری طرح متوجہ ہو رہے ہیں اسی لئے شاعر نے کہہ دیا سنا ہے سرکار رہتے ہیں مدینے میں آقا سنا ہے سرکار رہتے ہیں مدینے میں نہیں لوگوں گلت ہے وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے بات میں آگے بڑھاؤں مختصر یہ تمہید ہے نظر کر کے دو چار اشار پڑھ کے آیت کی طرح پانا چاہوں گا لیکن یہاں ایک بات آپ ضرور یاد رکھ لے چونکہ انات شریف کی فرمائش آئی اور ہمیں بھی چاہیے ہم جب توبہ کرے تو حضور کا وسیلہ بنائے حضور کا وسیلہ بنائے جب حضرت امام بالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو منصور حجاج جو بادشاہ تھے اس زمانے کے بہت بڑے متکبر مسلمان تھے لیکن بہت بڑے متکبر انہوں نے مسجد نبوی میں آکے زور زور سے گفتگو کرنا شروع کر لیا امام مالک نے ڈانٹا کہا بادشاہ یہ بادشاہی دربار نہیں یہ دربار مصطفیٰ ہے عدب کر آواز مت بڑا انہوں نے خاموشی اختیار کی نماز ختم کر لی اب امام مالک کے پاس آئے امام مالک مسجد نبوی میں ہمیشہ رہتے تھے انہوں نے ساری زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے حالانکہ رہتے تھے مدینے میں لوگوں نے کہا یہاں سے کیوں نہیں نگلتا کہاں ڈرتا ہوں کہ کہیں مدینے سے باہر موت نہ آئے مرنا مدینے میں چاہتا ہوں بولیے محبت سے ایک مرتبہ سبحان اللہ اگر آپ بھی مدینہ میں جانا چاہتے ہیں دل سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ ایک مرتبہ مجید پورا مجمعہ شب برات کی رات ہے اس سے بڑھ کر کیا تحفہ ہے بولیے مولا ہمیں مکہ مدینہ کی زیارت کرا دے فرماتے مالک رحمت اللہ نے جب بادشاہ نے نماز ختم کر لی اس کے بعد ان کے پاس آیا کہنے لگے جناب میں نے نماز تو کبلے کی طرف پڑھ لی لیکن ہمیں دعا کرنا چاہتا ہوں اب یہ جو دعا آ رہا ہے نہیں جو جلا رہے ہیں جہاں بھی ہیں یہ بجا دیجئے گھلہ بیٹھ جا گیا یہ بجا تو بجا تو امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا کیا کہنا ہے کہا میں نے تو نماز کبلے کی طرف بدا کر لی اب میں دعا مانگنا چاہتا ہوں دعا کبلے کی طرف چہرہ کر کے مانگوں یا حضور کی طرف یہ آج کی بات نہیں ہزار سال پہلے کی بات آج کچھ حاجی لوگ جاتے کہتے ہیں وہاں ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے میں نے کہا ہم آج کے دین کی بات نہیں کرتے ہیں ہم امام مالک کے زمانے کے دین اور اسلام کی بات کر رہے ہیں ہمیں آج کیا ہے وہاں اس سے لینا دینا نہیں ہے صحابہ کے زمانے میں جو تھا تابین کے زمانے میں تھا ہم وہ سنا رہے ہیں تو امام مالک نے کیا کہا جواب سنو کہا ارے بادشاہ تو اس شخص سے کیسے چہرہ موڑ دے گا جو تیرے بابا اب حضرت آدم کے لیے بھی وسیلہ بنا ہے یہ امام مالک نے مجید نبی میں کہا تو اس شخص سے اس ہستی سے کیسے چہرہ موڑ کر کے دعا مانگے گا جو حضرت آدم کے لیے بھی وسیلہ بنے ہیں تو ہماری تو بات ہی نہیں ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے نمازوں کا قبلہ اگر مقابہ ہے لیکن اگر دعاوں کا قبلہ بنانا ہے تو مصطفیٰ کی طرف چہرہ کر کے بڑا وسیلہ بنا لو دعا قبول تو اب چونکہ مجمع بہت ماشاءاللہ حشیار ہے بیدار ہے نوجوانوں کی کسرت ہے مجھے خوشی ہے بھی ہمارے آسف بھائی کہہ رہے تھے جوانوں جوانوں تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آپ اگر دیکھیں مجھے لگ رہا ہے نبی پرسند لوگ یہاں نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو میری دعا ہے کہ آج اس مجلس سے کوئی خالی نہ جائے کوئی خالی نہ جائے مولا ہم بد ہیں ہم رد ہیں ہم گنہگار صحیح ہیں یہ نوجوان آج چکے ہوئے آئے ہیں آجزی کے توازو کے طور پر حاضر ہو گئے ہیں چاہے کوئی اس مجلس سے باہر کیا تھا لیکن یہی سوچ کر کے آیا کہ آج سٹیج پر بزرگ لوگ ہوں گے سادات ہوں گے مفتیان کرام ہوں گے مجلس بڑی ہوگی داڑی سویز والے ہوں گے شاید ہاتھ اڑائیں گے ہماری تخدیر بدل جائیں گے ہم بد ہیں ہم نیک بن کے نکل جائیں گے انشاءاللہ یا اللہ ساری مجلس کے توبے قبول فرما تو ہمارے لئے بڑا وسیلہ رسول کریم ہے تو میں چاہوں گا آپ بھی حضور کی طرف متوجہ ہو کر کہ کہہ دیجئے یا رسول اللہ زیر رحمت کو نظر پر حالی زارم یا رسول اللہ زیر رحمت کو نظر پر حالی زارم یا رسول اللہ گریبا بے ناوائیم خاک سارم یا رسول اللہ گریبا بے ناوائیم خاک سارم یا رسول اللہ اگر آپ کا یقین واقع ہوگی حضیر قبیتر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اسی انداز سے اپنے نبی کی طرف متوجہ ہو جائیے زیر رحمت کو نظر پر حالی زارم یا رسول اللہ گریبا بے ناوائیم خاک سارم یا رسول اللہ بہار سب چمن کردہ نظر چمن کردہ ناوائیم خاک سارم یا رسول اللہ زیر رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیے عطیق سارم یا رسول اللہ ناوائیم خاک سارم یا رسول اللہ زیر رحمت کو نظر برحالی ظرم کسی کی جائے بھی جائے ہمیں کیوں منائیں کیا گرز ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو کس کس کو پیار ہے دل سے کہہ دو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ محمد دلو یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پا رہے خدا کی قسم میرے نوجوانوں میرے دوستوں صحابہ کا یہی طریقہ تھا جب ان پر کوئی مسیبت آتی تھی وہ پکارتے تھے یا رسول اللہ آج اس پر فتوے لگانے والوں کے فتووں کو اب بند کرو صحابہ کی بات سنو امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ الشفاہ شریف میں فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کا پاو سن ہو گیا بیکار ہو گئے اٹھ نہیں پایتے کسی دوست نے کہا کیا ہوا کہا پاو بیکار ہو گیا اٹھ نہیں پاتا کہا ات کر اہب بن ناس لوگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہیں اسے بولا لوگوں میں جو سب سے زیادہ پیارا ہیں اسے ندا کر صحابہ کو کون پیارا تھا انہوں نے اکدم یا رسول اللہ کہہ دیا یا محمدہ کہہ دیا فرماتے ہیں حضرت قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ مالکی مسلک کے بڑے محدث گزرے ہیں فرماتے ہیں ان کا پاو ٹھیک ہو گیا حقامہ عمر بن عبداللہ حضرت عمر بن عبداللہ اکدم کھڑے ہو گئے ان کا پاو ٹھیک ہو گیا زیر احمد کن نظر پر آنی زارم للا مریزم بے نوائیم خاک سارم یا رسول اللہ تُوئی تسکینِ دل آر آر جان سبر و قرار من اے دکھی لوگوں جن پر دکھے پریشانیوں نے آگے رہا ہے جن کو مصیبتوں نے آگے رہا ہے جن کو لوگ لوگ زمانوں نے ڈھکرا دیا ہے جن کو مصیبتوں نے جن کی کمر توڑی ہے آو میرے رسول اللہ کی بار گئے میں تُوئی تسکینِ دل اے میرے نبی میرے بے چین دل کا چین تو ہے بے تسکین دل کی تسکین تو ہے یا رسول اللہ تُوئی تسکینِ دل آر آمی جان سبر و قرار من روخے پر نور دن ماں بے قرار زیار احمد کو نظر بر حالی زار یا رسول تُوئی مولای من آقای من ایک تو ہوا زبان سے کہنے کے ایک ہوا اپنے آپ کا اپنے آپ کا آقا مصطفیٰ کو مانو میرا مولا مصطفیٰ ہے میرا آقا مصطفیٰ ہے تو ہم جب آقا وہ ہیں تو ہم کیا ہیں بولیے جب آقا وہ ہیں تو ہم کیا ہیں تو غلام کسے کہتے ہیں بولیے غلام آقا کی ملکیت ہوتی ہے مجمعہ وہ پیچھے والے بھی ذرا بیداری سے جواب دے موشہ اللہ اللہ کو جزائے خیر عطا فرما ہے آقا جم غلام ہوتا ہے غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے اب غلام کا کیا کام ہوتا غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہے اگر یہ غلامی کا رشتہ ہے تو میں آپ سے ایک مرتبہ کہلوانا چاہتا ہوں اگر یہ رشتہ ہے ہم غلام ہم غلام ہم غلام ہم غلام یہ جملہ آپ سن لیں میں آگے تھوڑا بڑھ رہا ہوں اگر واقع ہمیں اپنے نبی کو آقا مانا جب وہ آقا ہے تو ہم کیا ہیں بس مجھے بتا دیجئے آقا اور غلام کا جو رشتہ ہوتا ہے کیا واقع ہم اس میں ہے یا نہیں ہے اس کو آپ کو بتانا پڑے گا توجہ توجہ سنیے بڑا پیارا نقطہ لے لو آن ناک تو بہت پڑھتے رہتے ہیں ہم جھومتے رہتے ہیں لیکن ذرا گھور بھی کر لو اگر ہم نے یہ کہہ دیا آقا امہ نبی ہمارے آقا ہے اور جب ہم نے کہہ دیا آقا ہے تو ہم کیا ہو گئے ہیں بتائیے غلام کوئی کام اپنی مرضی سے کرتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے وہ غلام ہی نہیں ہے وہ غلام کہاں جب وہ اپنی مرضی سے کام کرے گا اس کا سارا حرکات و سکھنات اس کی اکٹیوٹیز اس کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پہنا سونا سب اپنے مالک کی مرضی سے ہوتا ہے اسی کو غلام کہتے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا اگر ہم حضور کے غلام ہیں اب غلام لفظ تو کہنا آسان ہے اس میں کونسی مشکل بات ہے ہم تو دل میں ہزار بار کہتے ہیں ہم غلام مصطفیہ ہیں غلام مصطفیہ ہیں ابھی اتنے بارے لگ رہے ہیں ہم غلام نارے تو لگ رہے ہیں ہم غلام ہم غلام ہم محمد لیکن میرا سوال ہے اپنے جوانوں سے اب جب اپنے نبی کو آقا مان لیا اپنے آپ کو غلام مان لیا اب بتائیے آقا اور غلام کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرف آقا بولے جاؤ ادھر جائے گا جہاں سے بولے گا نہیں جانا ہے وہاں نہیں جائے گا غلام جو بولے گا کرو آقا بولے گا کرو تو غلام کو وہی کرنا ہے آقا بولے گا یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے آقا بولے گا یہ کھانا ہے تو وہی کھائے گا آقا بولے گا یہ نہیں کھانا ہے تو وہ نہیں کھائے گا یہ ہیں آقا اور غلام کا رشتہ اچھا ایک بات اور جلدی سے بولیے چونکہ نات ہیں آگے بڑھنوں گا پہلے پھر آئیت تطلب آؤں گا ایک بات اور بولیے غلام ایک کا ہوتا ہے یا کئی کا ہوتا ہے ہاں بیٹھے ہیں یہاں غلام کا مالک ایک ہوتا ہے کیا کہیں ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا نہیں ہوتا نہیں تو ہم کتنوں کے گلام ہیں اب جواب دے تو غلام بندہ ایک کا ہوتا ہے یا کئیوں کا ہوتا ہے اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا جلدی سے مجھے جواب دیجئے آپ شب برات میں آئے ہو مضو نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اب جب یہ حضور کا مہینہ ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے مہینے کی کتنی قدر قدری ہے جو شعبان کی قدر کرتا ہے اس نے مصطفیٰ کی قدر کر لی ہے جو شعبان کی بے قدری کرتا ہے اس نے سیدھے حضور کی بے قدری کر دی ہے یہ حضور سے حصفت ہے شعبان کے مہینے کی لوگو جو میرے نبی کا خالق ہے اللہ جس چیز کی نسبت میرے نسرسول سے ہوتی ہے وہ رب اس کی بھی قدر کرتا ہے اللہ نے فرمایا مجھے مکہ شہر کی قسم مولا شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائے برحبیب یہ تیرا شہر ہے لوگوں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ذرا آپ کے ذہنوں کو میں جنجوڑنا چاہتا ہوں ہم نے کہا ہم نبی کے گلام ہیں اور نبی ہمارا آقا ہے آقا جب ہمارا نبی ہے تو ہم نبی کے گلام ہوگے تو گلام ہم ایک کے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے ہمیں ابھی گلامی کا وہ رشتہ ہے جو واقعی ایک آقا اور گلام کے درمیان میں ہوتا ہے آپ کہیں گے کیوں مولانا تو میں کہوں گا جب ہم کسی کے گلام ہیں تو کسی دوسرے کی اجارہ داری ہمارے پو پر نہیں چلنی چاہیے کیونکہ ہم کسی کے گلام ہیں ہمارے اوپر کسی کا رنگ نہیں چڑنا چاہیں ہمارے اوپر کسی کا رنگ چڑا ہوا ہے ہمارے جسموں پر کسی کی حکومت نہیں چلنی چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے جسم کو کسی کے حوالے کر دیا ہے بس وہ لوگ وہ لوگ جو یہود و نصارہ حنود کے ترویقوں پر چلتے ہیں جو اپنے جسم اور جان اور نفذ اور دل کو گندی نالیوں میں منشیات کے لطپت میں ہو کر کے گر رہے ہیں وہنہوں نے اپنے آپ کو ابھی حضور کی غلامی میں نہیں دیا نہیں دیا نہیں دیا بھوٹ کو بھوٹ کو اللہ سنو جو بیٹی اپنے جسم کو پردہ نہیں کرتی ہے اس نے بھی اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں نہیں لایا جو نوجوان اسلامی رنگ میں نہیں رنگتا ہے سن لو وہ بھی یہ بھی حضور کی غلامی میں نہیں آیا زبان چلانا آسان ہے حضرت نظام الدین دہلوی رحمت اللہ لے کا ایک مرید بیجا مالک اپنے اپنے پیر نے بیجا ہے پانی لانے کے لئے لگنے تھے دس پندرہ منٹ لگ گئے دو تین گھنے پیر نے کہا اتنی دیر کیوں لگائے کہا جناب عجیب معاملہ آج میرے ساتھ ہوا کہا کیا ہوا کہا میں سڑک پار گیا پانی لا رہا تھا اب سڑک پار کرنی تھی ادھر سے اتنا لمبا جنازہ نکل رہا تھا مجھے دو تین گھنڈے لگے ادھر انتظار کرنے میں راستہ کرنے کے لئے کہا دراصل یہ اللہ کا نیک بندہ جب کل شام اس کی روح نکل رہی تھی تو مردے مردے انہوں نے اعلان کیا جو میرے جنازے میں شامل ہوگا میں اپنے ساتھ جنب میں لے جاؤں گا اچھا یہ بات ہے تو لوگوں نے سنا تو لوگ بلا بلدھڑک کے چلے گئے اچھا تو شامل نہیں گیا اتنی بڑی خوشخبری کہ جنب میں اپنے ساتھ لینا تو اس میں شامل نہیں ہو تو انتظاری کرتا رہا کہ جب جنازہ ختم ہو جائے گا تو میں راستہ کروں گا کہا نہیں میں نہیں گیا جنازے میں شامل اگر اس نے اعلان نہ کیا ہوتا تو میں جنازہ پڑھ لیتا لیکن اس نے جو اعلان کیا تھا کہ جو جنازہ پڑھے گا اس کو اپنے ساتھ جنب میں لے جاؤں گا اس لئے میں جنازے میں نہیں گیا کیوں اگر میں جاتا تو لوگ کہتے اپنے پیر پر بروسہ نہیں رہا اسی لئے ادھر گیا اپنے پیر پر یقینی نہیں رہا اسی لئے اس جنازے میں گیا جنازے میں جانا سوال لیکن جو اعلان کیا تھا اس اعلان کی وجہ سے میں نہیں گیا مجھے جواب دے دو ہم کس کے گلام ہیں اونچہ نہیں بول رہے ہیں آپ تھکے تو نہیں ہیں بولیے مجھے کب دن اور اس وقت تک یہ تیسری تقریر ہے کہ ابلا فاروق صاحب نے پچھلے سال سے لگاتار اس پروگرام کے لئے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن آتے آتے دو تین جگہ ان کی بھی مجبوریہ بن گئی اب اللہ ان کو جزائی خیر عطا فرمایا آج کی تاریخ ان کی ہی محنتوں سے بنی ہے حالانکہ بڑے لوگ ناراض بھی ہو رہے اپنے کشمیر میں کی یہاں سے آپ رجوری بار بار جاتے ہیں نجانے رجوری میں اتنی کیا محبتیں آپ کو ملتی ہیں بار بار ہواہیں جاتے ہیں اللہ خیر کرے اللہ آپ کو جزائی خیر عطا فرما دیجئے میں عرض کرنا چاہوں گا بولئے ہمارے آقا مصطفیٰ ہے جب وہ آقا ہے تو ہم کیا ہیں اب آقا اور گلام کا رشتہ کیا ہے گلام اپنی مرضی کا مالک بس ایک جملہ لے لو گلام اپنی مرضی کا مالک گلام وہی کھاتا ہے جو مالک کھلاتا ہے گلام وہی پہنتا ہے جو مالک پہناتا ہے گلام وہی کرتا ہے جو مالک کھاتا ہے گلام اس سے رکھتا ہے جس سے مالک روکتا ہے اگر واقعی آپ کے اندر اس چیز کی مادہ موجود ہے تو کل سے اپنے آپ کو گلام مصطفیٰ کہنا ورنہ اس نام کی لاج رکھ لینا خاموش ہو جانا اکبال نے کہہ دیا وضا میں تم ہو نسارا تو تمدن میں ہنود یہ ہے مسلمان جنہیں دے کے شرم ہیں یوہو mandar مجھے لگتا ہے کشنری برادری بہت زیادہ بیٹھئے ہیں یہاں ہم مسلم ماں سے پیدا ہوئے ہیں مسلمان گروہ میں تو ہم پیدا ہو گئے ہیں ہماری ماں مسلمان ہیں ہمارے باپ مسلمان ہیں لیکن رسوم آتے بد کے پیچھے ہم چلنے لگے ہیں اقبال کا جو شہر میں نے بول دیا یہ اسی کا ترجمہ ہے کشمیری میں لگ پتر اسمان رواجن سنت چسری مشران سیوان اچھا مسلمان ہم نے تو سندگوں کو کب چھوڑ دیا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں شرم کرو لوگو جامی برماتے توی مولا ایمن آقا ایمن والی جانیمن توی مولا ایمن آقا ایمن والی جانیمن توی دانی کی جزدو کسنا دارم یا رسول اللہ توی دانی کی جزدو کسنا دارم یا رسول اللہ زیارہ حمد کن ہا پھیلاؤ زیارہ حمد کن ناظر بری حالی ذارم یا رسول اللہ میرے آقا ہم بد ہیں گنے گار ہیں لیکن اگر تیرا نظر کرم ہو جائے شاید ہم برائیوں سے بازا کر تیرے سچے وفادار بنیں گے سچے گناہوں بنیں گے زیارہ حمد کن ہوں ناظر بری حالی ذارم یا رسول اللہ توی سلطانی عالم اپنا آقا دیکھو کیسا ہے لوگو توی سلطانی عالم جملہ عالم زیری دامان توی سلطانی عالم جملہ عالم زیری دامان یا رسول اللہ توی مولا ایمان من خاک سارم یا رسول اللہ توی سلطانی عالم من خاک سارم یا رسول اللہ آخر اشارہ رسکر رہا ہوں اگر آپ پی چاہتے ہیں تو دل سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ کیونکہ میں نہیں یہ جامی کا کلام ہے اور جامی رحمت اللہ کچھ نہیں مانگ رہے ہیں بس کہتے ہیں میرے نبی جب میں مرنے لگوں آپ دیکھو آشک کس سے کہتے ہیں ہمارے لوگ مرنے لگتے ہیں تو بیٹی کو ڈونڈ دیں بھائی کو ڈونڈ دیں بیٹے کو پمبی سے جلدی سے بلاو کیونکہ ہمارے دل انہیں چیزوں میں لگے ہوئے نا اس زمین کو کیا کروگے اس کو کیا کروگے اس کو کیا کروگے یہ ہمارے مرنے کی حالتیں ہوتی ہیں جب ہماری جان کنی کا وقت تو ہوتا ہے آخری سانسیں ہم لے رہے ہوتے ہیں بیٹا بمبی میں ہیں بیٹی ڈلی میں ہیں جلدی کرو ان کو بلاو ایک نظر میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں جامی کہتے ہیں آقا مجھے کچھ نہیں چاہے جب مرنے لگوں تو اپنا چہرہ مجھے دکھانا باقی ہے بس مجھے کچھ نہیں چاہے دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا بولا جامی کی آغاز میں کہہ دو یا رسول اللہ دم آخر دم آخر نمائی جلوے دیدار جامیرا کیا منظر ہوگا انسان مر رہا ہوگا عشق رسول کی جان نکل رہی ہوگی مصطفیٰ گمبد خضرہ سے نکل آئیں گے کہ میرے گلام کی جان نکل رہی ہے میرے مصطفیٰ کی روح نکل رہی ہے اس نے بار بار مجھے کہا تھا ہمیشہ وہ جلسوں میں شب براک میں شب میراج میں سفر میں حضر میں میلاگ میں میراج میں مجلسوں میں خانکہوں میں وہ ہمیشہ مجھے کہتا تھا آخا مجھے کچھ نہیں چاہیے بس جب میں مرنے لگوں تو اپنا دیدار عطا کر دینا لہذا جب یہ مرنے لگے گا مصطفیٰ کو تو پتا چل ہی جاتا ہے مصطفیٰ کو تو پتا چلتا ہے کون کہاں پہ مر گیا ہے کون کس حالت میں مر گیا ہے تو پتاو کیا منظر ہوگا میرے دوستو جب مرنے لگے ملک الموترو نکال رہا ہوگا گمبہ دے خدرہ کا مقین اپنے مکہ مکان سے نکل کر کے اپنے عاشق کے سرحانے آ کر کے اپنا دیدار کرا رہا ہوگا دمِ آخر نمائی جلوے دیدار جامیرہ آپ میں سے کون کون چاہتا ہے ہاتھوں کو نیچے مت رکھو ہاتھوں کو ہوا میں لے رہا ہوں علماء کے لئے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے لئے میں بے اگلی محفو بزرگ لوگ میٹھے ہیں آپ کے لئے میں رجل کر رہا ہوں علماء تو ماشاءاللہ قبول اللہ ان کو قبول کر لے آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب میں مرنے لگوں حضور اپنا دیدار عطا فرمائے یا اللہ میرے یا اللہ ساتھ حسن یا اللہ یہ ساتھ حسن والی قبول والی ساتھ میرے مولا اس محفو میں مجھ جیسے گنے گار نہیں ہیں یہاں نیک و کار بھی ہیں میرے آقا اس محفو میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو پچھلے تین دو مہینوں سے لگاتا روزے سے ہیں چھے مہینوں سے لگاتا روزے سے اس محفو میں سب لوگ مجھ جیسے گنے گار نہیں ہیں تحجد گزار بھی بیٹھے ہوں گے میرے آقا ہم بد صحیح رج صحیح ان کا صدقہ جن کی آواز تمہیں پسند ہے جن کے درو ہماری قبول کر لے اللہ جب ہم مرنے لگے ہماری آخری سانسے ہو تو مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہو آقا کریم کا چہرہ سامنے ہو دم آخر دم آخر نمائی جلوے دیدار عرصائل راہ ابو بکر سگری کرتے آقا مجھے کچھ پسند نہیں بس تیرے چہرے کو تکتے رہنا مجھے پسند ہے ابو بکر صدقیق سے میرے نبی کہتے ہیں ابو بکر ہر دن دیدار کے لیے آتا ہے ذر جبن کبھی کبھی غیر حاضر بھی رہا کرو کہا کیوں آقا تو کہنے لگے میرے آقا نے ابو بکر ابو حریرہ جب ہر روز آئے گا تو محبت میں کمی آئے گی کہا آقا نہیں ایسا نہیں میں جب آپ کا دیدار کر کے باہر نکلتا ہوں تو جاتے ابھی باہر بھی نہیں نکلتا ہوتا تو مجھے پھر دیدار کی طرح بڑھ جاتی ہے میرے دوستو ہر کوئی چاہتا ہے کہ مرنے کے ٹائم حضور آئے تو دیدار دے لیکن اس کے لیے ایک کام آپ ضرور کر لیں آج شب برات ہے توبے کی رات ہے تم کچھ لینے آئے ہیں تم نے گھر چھوڑا نیند چھوڑی سب کچھ چھوڑا کچھ لینے آئے ہیں اتنا ضرور ایک بات لے لو کم اسکم میرے دوستو اس گڑی کے لیے اپنے ان آنکھوں کو سافر رکھو اس گڑی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس گڑی مجھے مصطفیٰ اپنا دیدار عطا کر لے پھر ناپاک آنکھوں سے دیدار تو ممکن ہی نہیں ہے میرے مصطفیٰ پاک ہیں لہذا ان آنکھوں کو بھی سبال کے رکھنا ہے ان آنکھوں کو صاف شفاق رکھنا پڑے گا اور اسی مجلس میں بیٹھ کے اسی جگہ ارادہ بنانا ہے میرے جوانوں کو مصطفیٰ پاک نبی کو دیکھنے کے لیے پاک نظروں کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر پاک ہونا ہے تو نظروں کو بچاو پاکی کے لیے نظروں کو بچاو اللہ فرماتا قل للمومنین یا غدو بنفسار مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچے رکھو یہ ہیں تمہارے لیے پاکی کا نیچے مومن مردوں کے لیے عورتوں کے لیے سب کے لیے اللہ کا نسخہ ہے اللہ کا نسخہ ہے بولیے اس گھڑی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں مصطفیٰ ہمیں دیدار دیں تو ان نظروں کو صاف رکھنا پڑے نوجوان اس کے لیے تیار ہیں اپنی نظروں کو ہم بچائیں گے اب کوشش کر لو کیونکہ ابھی ابلیس آپ کو موقع نہیں دے گا ابھی ابلیس نے بھی ہمارے نفس کو دل کو ہاتھ میں لیا ہوا یہاں سے چھڑانا ہے وہاں سے چھڑانا ضروری ہے اور چھڑا کے مصطفیٰ کے حوالے کرنا ضروری ہے ہمیں جب حضور کے قدموں میں آ جائیں گے تو کسی کی مجال نہیں پھر ہمیں خرید سکے گا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھنا تھا پوچھتا نہ تھا آقا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے جوان کو خرید سکے گا جب رسول کے قدموں میں آ جائے گا پھر کہاں جائے گا آلہ حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موہ کیا دیکھیں یہ ہیں آلہ حضرت ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں لیکن جب ہے ہی نہیں تو کیا کرے ہم تو بول دے رہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں نعرے تو لگتے ہیں لگواتے ہیں سبحان اللہ بھی کرتے ہیں تو آیا کیا ہم قدموں چھے جڑے بھی ہے کیا نہیں جڑے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں گیر کا موہ کیا دیکھے کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا میرے نبی جو تیرے تلوے کا جلوہ دیکھے گا کسی کا چہرہ دیکھنا پھر پسند نہیں ہوگا ارے لگو یہ تلوے کا حال ہے تو چہرے رسول کے جلوے کا کیا عالم ہوگا جواب دے دو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر ابلیس کو بھگا دو لوگو اور اہد کرو انشاءاللہ ہم آجی سے توبہ کرتے ہیں اور برے ہانا بری نظرے سے برا دیکھنے سے جاہے موبائل کے ذریعے جاہے بانداروں میں جاہے کالیچوں میں جاہے سکولوں میں جاہے شادیوں میں ہم اپنی نظروں کو بچاتے رہیں گے جاہے پیشتے ہیں اللہ علیہ اللہ علاہ ڈاہے پیشتے ہیں یا نبی آپ جان ہو جاتے ہیں یا نبی مستاد کو دے رہے یا نبی آپ چھیل کے لکھ دے یا نبی دمِ آخر نمائی جلوے دیدار جانی را اب جانی کے تو بات ہو گئی نا اب ہم کہیں گے سائل سائل کون کون اب حضور کو ارز کر رہے ہو نا اسی حساب سے ارز کرنا پڑے گا دمِ آخر نمائی جلوے دیدار سائل را گمتِ خبریاں کی طرف دوجہ کر کے ارز کر نیجے دمِ آخر نمائی جلوے دیدار سائل را زی لطفے تو ہمیں امیدوار زی لطفے تو ہمیں امیدوار یا رسول اللہ زی رحمت کو نظر پر حال زار یا رسول اللہ نری بمبِ نوائم یا خاک سالم لوگو توبے کی رات میں آئے ہو توبے کی رات میں آئے ہو پلٹ جاؤ پلر جاؤ پلر جاؤ توبہ کی مانی پلٹنا واپس آجانا واپس کہاں سے آنا جہاں تم پٹک رہے ہو اللہ کہتا آجانا میں تمہیں دتکار ہوں گا نہیں میں تمہیں مردود نہیں بناوں گا میں تمہیں ٹھوکر دے کے بگاؤں گا نہیں توبہ آجانا اے لاغو اللہ تبارک و تعالی کہ بندو رب زلدلال فرماتا ہے جب کوئی بندہ نافرمانی کر کے نکلتا ہے تو میں اس کو بگاتا نہیں میری رحمت انتظار کرتی رہتی ہے رحمت انتظار کرتی رہتی ہے اسی لئے کبھی فجر میں ندا کبھی لیلت القدر میں ندا کبھی لیلت القدر میں ندا کبھی صبح کے جائم میں ندا کبھی تحجد کے جائم میں ندا اور یہ ندائیں ہوگی رہ دیا کبھی رمضان کی ہر ساتھ میں ندا ایسا نہیں کہتے ہو لوگ آ پھر تمہیں میں موقع دے رہا ہوں تم 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 تحجد کی میں نہیں جاگ سکے تم لیلت القدر لیلت القدر میں نہیں جا سکے تم صبح کے ٹائم میں نہیں جاگ سکے آؤ خوش نصیبوں اگر تمہیں سال پر جھاگنے کا موقع نہ ملا جھکنے کا موقع نہ ملا پلٹنے کا موقع نہ ملا شکر کرو تم رمضان کے قریب آ رہے ہو شکر کرو اللہ کے دعا جاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبر ماہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا میرے نبی کمر بن باندے تھے امت کی ماں عیشہ صدیقہ فرماتی تھی میرے آقا کمر بن کیوں باندھا کہاں عبادت کا فصل بہار شروع ہو گیا ہے رب زلجلال فرماتا ہے بن رہا جاں میں تم پر تیرے والدین سے زیادہ شفیق ہوں میری شفقت تم پر تیرے والدین سے زیادہ ہے تیرے والدین تو چاہتے ہیں کہ تیری دنیا آباد ہو لیکن میں چاہتا ہوں تو جہنم میں نجل جائیں تیرے استاد تو کہتے ہیں یہ ڈگری کریں یہ کریں وہ کریں لیکن تیرا نبی تم پر بہت زیادہ شفیق ہے وہ بار بار تمہیں ندائیں دے رہا ہے آہ گنہگارو آجا توبہ کرو کہیں تمہیں جہنم میں نجانا پڑے قبر تیرا انتظار کر رہی ہے آہ تو نکلتا ہے کل کا سامان کرنے کے لیے لیکن تمہیں پتہ نہیں تجھے کاج شامی کو مرنا ہے یا درہ ہمیشہ تمہیں مصطفیٰ بھی ندائیں دے رہا ہے اللہ بھی ندائیں دے رہا ہے بلکہ دن میں پانچ مرتبہ تمہیں بنایا جا رہا ہے حیاءالسولا حیاءالالفلا اے لوگو گمرہ مت ہو جاؤ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن بندے شیطان کی چونچ اس کا موہ تیرے دل سے ہمیشہ قریب رہتا ہے قریب رہتا ہے اس عبلیس ایک ڈاکو جو تیرے ایمان کا ڈاکو ہے خبردار اس سے حشار رہنا تو حشار رہتا ہے مال کے لیے تو حشار رہتا ہے مکان کے لیے تو حشار رہتا ہے دولت کے لیے تو حشار رہتا ہے سامان کے لیے لیکن اگر حشار نہیں رہتا ہے تو ایمان کے لیے حشار نہیں رہتا ہے اسی لیے ہم دن و دن خرابی کر پڑ جا رہے ہیں ہمارے ایمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں ایمان کی چاشنی ختم ہو رہی ہے عبادت کی لذت ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں ایمان ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے جب تک ایمان کی اہمیت کا ہمیں پتا نہ چلے تب تک ہم اس کی حفاظت بھی نہیں کریں گے جس چیز کی ہمیں اہمیت پتا ہوتی ہے اس کی ہمیں حفاظت بھی کر بھی کر بھی کر لوہے اور سریعے کو ہم روڑ پر بھی پھینکتے ہیں لیکن سونا ہم کبھی بھی روڑ پر نہیں ڈالیں گے سونا جو ہوتا ہے نا کمتی گولڈن کبھی بھی روڑ پر نہیں رکھیں محفوظ جگہ رکھیں گے کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہے وہ ہے کیا ہے شیخ العالم فرماتے ہیں لالچ قدر لالچ قدر دنگل مانے جو سمندروں کے نیچے جا کر کے لال نکالتا ہے اسی کو پتہ ہوتا لال کیا ہوتا ہے جس نے سمندر دیکھا بھی نہیں ہوگا اس کو کیا پتہ لال کیا چیز ہے لالچ قدر دنگل زانے پشکو زانے سچ پیٹ وید شمحچ قدر پھو پر زانے شمحچ قدر پھو پر زانے مچ کے حضانی وہ برنگا یعنی شمح اور چراغ کی جو قدر ہوتی ہے وہ پروانہ جانے لیکن مکھی کو پروانے کا چراغ کے گرد گرد گھومنا کیا معلوم ہے یہ کیا ہے ارے اسی چراغ وہ چراغ اور پروانے کا رشتہ کیا ہے یہ مکھی کو معلوم نہیں ہے کسی پروانے سے ہی پوچھنا یہ کیا چیز ہے اسی لئے میں نے کہہ دیا اگر ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے ابو بکر صدیق سے پوچھنا ایمان کیا ہے اگر ایمان کے بارے میں اس کی اہمیت کے بارے میں پوچھنا ہے حضرت فاروقی عظم سے پوچھنا جو فاروقی عظم میرے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے نہیں نکلے آگے سے صحابی ملے عمر کہاں جا رہا کہاں یہ بھی تنا ختم کرنے کے لیے کہاں تُو ادھر کہاں جا رہا ہے اس کے صحابی تمہیں انہوں اس تک پہنچنے نہیں دیں گے اس نے کہا ان کی مجال کہاں کہ میرا راستہ روک سکیں گے اس کو لگا کی ایک مرنے والا نے اس نے کہا جا بہن سے پوچھ اپنے گھر کی خبر لے اپنے گھر کی خبر لے اس نے کہا میرے گھر میں کیا کہا تیرے گھر میں ایمان آ چکا ہے اسلام کی دولت آ چکی ہے قرآن کی دولت آ چکی ہے حضرت فاروقی عظم گسے میں آگے چلے گھر گھر دستگماری اندر ان کی بہن تلاوت کر رہی ہے تلاوت کر رہی ہے معاف کرنا برا نہ ماننا ہم وسیم رضوی کے لئے اے بھی باہر نکلیں گے نعرے شارے ماریں گے سینہ فٹیں گے وسیم کے لئے لیکن تلاوت کوئی نہیں کرے گی تلاوت کوئی نہیں کرے گا وسیم کے بکنے سے قرآن کو کچھ مٹنے والا نہیں ہے اس کو اپنی سیاست چمکانی ہے یہ قرآن کا فیضان ہے مصطفیٰ کا کوئی مخالبی ہے وہ بھی چمکتا ہے حضور کی وجہ سے کوئی محبے وہ بھی چمکتا جاتا ہے یہ قرآن کی عظمتیں ہیں لیکن عالمی آئیز بات پر ہیں ہم قرآن کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن دلاوت کوئی نہیں کرتا ہے صبح صبح رہے اٹھ کے کتنے لوگ دلاوت کرتے ہیں میں پہنچنا چاہتا ہوں کتنی ہماری بہنیں صبح اٹھ کر کے دلاوت کرتی ہے شیخ اللہ علم فرماتے ہیں کچھ دپا نے اس چھکھا سیتا ہے کہ ہم اگلی ساس مزاک تو کہتا ہے میں خاص ہوں وہاں تو ہزار میں سے ایک کو رہائی کی امید ہے ہزار میں سے فروقی عظم آئے تو سنا بیٹی بہن کیا کر رہی ہے کچھ نہیں دروازہ کھولا دروازہ کھول کے عمر کو قصے میں دیکھا او میری بہن جلدی بول کیا کر رہی ہے ایمان دیکھا ایمان دیکھو میری بہنوں اگر آواز تم تک پہنچ رہی ہے سنو میرے نوجوانوں اگر وہ ان تک پہ نہیں پہنچ رہی ہے ان کے بھائی بیٹھے جو بھائی ان کو شادیوں میں ان کو ناچتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہستے رہتے ہیں وہ یہ بے غیرت نوجوان بے غیرت ماں ہستے ہیں تماشاں دیکھتے ہیں بے غیرت بدنصیب لوگ تو ماں باپ اپنی بہن کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہستے رہے ہیں ان کو چلو بر پانی میں ڈوبنا چاہیے تم نے اسلام کا نام بدنام کر رہی ہے رسول اللہ کو تخلیف پہنچائی اپنے آپ کا مسلمان کہتا یہ اسلام نہیں ہے اسلام تو محضب مذہب ہے محضب زمانہ وہ تھا جب اسلام کی بیٹھیاں راستے سے گزرتی تھی تو فاطمہ یادہ فاطمہ یادہ زمانہ وہ تھا ہمارے نوجوان راستے سے جاتے تو کربلا کا دولہ حسین یاد آتا تھا ختم ہو گئے آج پہچانی نہیں ہے کہ مسلمان ہے کیا ہے حنود ہے یہ حود ہے آر کیا نہیں پتہ نہیں چلتا ہے ختم ہو گئے اسلام ہمارے غروں سے نکل گیا ہے وہ زمانہ مجھے نظر آرہا ہے کہ حضور نے فرما لا یا وقامن اسلام شاید زمانہ آئے گا اسلام میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اس اللہ اسم و مسلم اس کا نام باقی رہے گا یہ حدیث ہے میرے رسول اللہ کی حدیث قرآن کا رسم خط باقی رہے گا باقی لوگ اس سے ہدایت نہیں لے سکتے اس کے اہم اس کا احکام پر عمل نہیں کریں گے بولو وہ زمانہ ہے فرمایا محسیدیں اونچی آلی شان بن جائیں گی لیکن ہدایت سے کھانے گا رو میرے نوجوانوں سوچو ہم کیا کر رہے ہیں کس جمانے سے ہم گزر رہے ہیں ایمان دیکھنا ہے تو دیکھو حروقی عظم رضی اللہ نے اپنی بہن کو پیٹنا شروع کر دیا او میری بہن جلدی بول کیا کرتی کیا کرتی کیا میرے گر میں کہا کچھ نہیں جب زیادہ مارا حضرت عمر کی بہن نے ایمان کا جذبہ دکھایا کہا میرے بھائی تو جوان سہی تو بہادر سہی لیکن کس ماں کا دودھ تم نے پیا اسی ماں کی چھاتی کو اس بہن نے بھی چوسا ہے مجھے درانے کی ضرورت نہیں ہے عمر کہا پھنے لگے میری تلوار سے تو بڑے بڑے رسطن کہا پہ رہے ہیں اور میری بہن اس طرح میرے سامنے باتیں کر رہی ہے حیران لیکن عمر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواں نہیں کرتے کچھ پہ رہے ہیں پہ رہے ہیں پہ رہے ہیں ڈرتے کٹ جائے ڈرتے درہ نم پہ جا فیدہ کرو تیرے نام پہ جاؤں فیدہ بس ایک جہاں نہیں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں بہن نے کہا عمر مجھے مٹڈڑا میں تیری بہن ہوں عمر کا نام سن کے زمین ہل رہی تھی لیکن بہن کہہ رہی میں ہلنے والی نہیں ہوں گوھر کرو ایمانی تخاذہ ایمان کا جذبہ ہے ایمان کی پاور ہے حضرت عمر کو پتا چل گئے کہ ڈرنے والی نے تلوار نیچے کر دی کہا بہن یہ دکھاتوں سے پڑ کیا رہی ہے کہا میں دکھاؤں گی لیکن اس طرح نہیں پہلے گسل کر تو گندہ ہے تیرے اندر کفر اور شرک کی گندگی لگی ہوئے پہلے دھلے جو جا گسل کر کے آئے کپڑے چینج کر کے آئے اتر لگا کر کے آئے پھر میں سنا دوں گی یہ رب کا میٹھا کلام ہے میرے مصطفیٰ کی مٹھی زبان سے نکلا ہوا ہے میرے پاس امانت ہے پھر میں سنا دوں گی کیا پڑ رہی ہوں فاروقی عظم گئے وضو بننگی کسل کر کے آئے ناہا کر کے کپڑے چینج کر کے آئے اتر لگا کے آئے تو بیٹھ عمر حضرت عمر کی بہن نے قرآن کی تلاوت شروع کرنی سورہ تلاوت کرتے گئے عمر کا سر جھکتا گیا جھکتا گیا جھکتا گیا بہن نے تلاوت بن کر لیکا میرے بھائی چہرہ تو اٹھا اٹھا نہیں رہے لیکن بہن نے دیکھا عمر کی داڑی تر ہو گئی گھیلی ہو گئی آنسوں نکل رہے قرآن ہے لوگو قرآن ہے جنات بھی چھک گئے آہا قسم خدا کی اللہ کہتا کر میں قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتا یہ پہاڑ بھی تل جاتے میرے نبی کے سینے پہ قربان جاؤ اللہ کہتا ہے عالم ناشرہ اللہ کا صدرہ میں نے یہ سینہ کھول دیا اور اسی پر قرآن کا نزول ثرمایا ہے قرآن پر آن کونگوی سویسو قرآن پڑھتے پڑھتے تو کیوں نہیں مرا قرآن پڑھتے پڑھتے تجھے راہ کیوں نہیں ہوا قرآن پڑھان زندگا وہ رودو قرآن پڑھان دودھ منصور اے لاغو فاروقی عظم تو میری امہ بہن نے اٹھا لیا اور ذرا اٹھو سہی کا کیا کیا دے کہا بہن بس کر میں قرآن سن لیا لیکن اب کیا کرنا ہے میری بہن ذرا مجھے حضور کے پاس لے گا اب میں بھی اس کا سیدھا ہر کرنا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے کہہ دیا لگو ایمان کے بارے میں پوچھنا ہے ان عورتوں سے پوچھو عمر کی بہن سے پوچھو عمر کی بہن نے کل خات پکڑ لیا میرے رسول کے پاس پہنچا دیا حضور کے عرد عرد صحابہ پہرہ دے رہے تھے کوئی اندر گیا انکرنے لگے حضور یہ عمر آگیا حضور کا دب دبا تھا اس زمانے میں کفر کی حالت میں بھی بڑا دب دبا تھا حضور عمر آگیا کہا آیا نہیں بلایا گیا آیا نہیں بلایا گیا حضور کیسے بلایا گیا کہا کل ہی میں نے دعا کی اللہ مائزی لسلام ابھی عمر یا اللہ یا اللہ قربان جا میرے نبی پر بولو سبحان اللہ اگماردو عمر کی شان یہی ہے ہم سب صحابہ کادب کرتے ہیں لیکن اپنی اپنی شانیں ہیں ہر کسی کی عمر کی شان یہ ہے سارے صحابی یا نبی جنتی جنتی ہر صحابی یا نبی جنتی ہر صحابی یا نبی جنتی ہر صحابی حضرت عمر بھارو کی یہی شان ہے سارے صحابہ نے نبی کو ڈھوڑا لیکن مصطفیٰ نے عمر کو ڈھوڑا جملہ تھوڑا آسان کروں سارے صحابہ طالب مصطفیٰ ہے لیکن نبی نے خود مصطفیٰ عمر کو طلب کیا ہے اللہ فروق زم اندر آگئے کلمہ پڑھا اب کلمے کے بعد اس کے ایمان جب آیا تو اور زیادہ قوت بڑھ گئی اور زیادہ طاقت بڑھ گئی اندر سے جب بڑی تو حضور سے تین سوال کی کتنے کہا حضور مجھے بتا اللہ سچ حضور تم سچ کہا سچ حضور جو قرآن نازل وہ سچ کا سچ ہے حضور جب اتنا سچ ہے سچ ہے پھر آپ چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں عمر نے قلمہ پڑھا اب میرے ایمان کو گوارہ نہیں پڑھا محبوب چھپ نماز پڑھے نکلے کعبہ کے سہن میں آج پہلی نماز ادا کر ہوئے سبحان اللہ یہ ہی ایمان کا تکار اور جو عمر سر لانے گیا تھا وہ سر دیکھے گیا سر دیکھے گیا میرے نبی کو ساتھ لے کے کھانے کعبہ کے سہن میں اعلان کر دیا ہے کوئی جو میرے نبی کو مکہ کعبہ کے سہن میں نماز پڑھنے سے روک لے ہے ہے کوئی ایسا جو یتیم ہونے کو پسند کرتا ہے لیکن ایک بات یہاں بولنا رہ گئی وہ یہ کہ عمر نے جب تین بار کہا خدا پسند خدا سچ ہے قرآن سچ ہے تو حضور نے جب تین بار یہ بات سنی تو تیسری بار حضور نے کہا ہاں ہاں عمر سچ ہے فارو کیضم برماتے مجھے لگا کہ حضور تھوڑے ناراض سے ہو گئے کیونکہ حضور نے تین بار کہا ہاں ہاں عمر سچ ہے کیونکہ حضرت عمر بار بار پوچھ رہے تھے خدا سچ ہے اسلام سچ ہے قرآن سچ ہے تم سچ ہو جب بار بار کا تو مصطفیٰ نے تیسری بار کہا ہاں ہاں عمر سچ بار وقت برماتے میرے دل کو چوٹ لگ مجھے لگ گیا کہ شاید حضور کو یہ ناغوار گیا اس ناغوار کی کی وجہ سے میں عمر بر پھر غلام آزاد کرتا رہا کہ یہ ناراض کی دور ہوگی چاہیے تو لوگوں ایمان کی اہمیت کو سمجھو میں ارز کر رہا تھا اگر ایمان کی اہمیت کو سمجھنا ہے حضرت بلان سے سوال کرنا ہی پڑے گا جس بلان نے ایمان کے لئے تفتی ہوئی ریب پر اپنے بدن کو سلا دیا کپڑے نکل وائے دئیے گئے اور تفتیر پر گوشت چل گیا لیکن محمد رسول اللہ بڑھ دے محنت نہیں کرنی پڑی ہے ہمیں تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑی ہے ہمیں کلمے کے لئے اولاد کی قربان یا نہیں لینی پڑی ہے ہمیں ایمان کا پتہ نہیں کیا ہے لوگوں اسی لئے میں اس کی اہمیت بھی پتہ نہیں جب اہمیت کا پتہ نہیں اس کی حفاظت بھی نہیں کرتے اس کا محفوظ کرنی کی سوچتے بھی نہیں یہاں جاؤں گا تو ایمان برباد ہو جائے گا اسی لئے ان چیزوں کے لئے ہم کوئی خیال نہیں کرتے ہمیں بدن کی اہمیت کا پکا ہے ویرس ہو گیا تو محصق لگا دیتے ہیں بیماری پھیل گئی تو وہاں نہیں جانا ہے ہمیں جسم کا پتہ ہے لیکن جن لوگوں کو ایمان کی اہلیت کا پتہ ہے وہ ان جگہوں سے بجتے ہیں جہاں ایمان کو نقصان ہو جاتا ہے ان مجلسوں سے بجتے ہیں جہاں ایمان کو نقصان ہو ان کاموں سے بجتے ہیں جن سے ایمان کو نقصان ہو جاتا ہے تو لوگوں میں ارز کرنا تھا میرے نبی نے کہ دیا شیطان دل کے ساتھ اپنی چونچ اپنا موہ لگائے رہتا ہے لگائے رہتا ہے کیونکہ شیطان بڑا ڈاکو ہے کس چیز کا ایمان کا چور ہے کہ نہیں جواب دیجئے مصطفی کریم کے دیوان اللہ نے کہ دیا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان حضور نے فرمائے دل کے ساتھ اس کی چونچ لگی رہتی ہے جس طرح کوئی چور اس تاک میں رہتا ہے کہ مکان والا کا لائٹ بجھا دے گا تو میں اپنا کام شروع کر ہو جو ہی مکان کے اندر لائٹ بجھ جاتی ہے جو چور ہوتا وہ آتا ہے مسامان اٹھانے کے لئے لیکن اگر کسی کمری سے لائٹ جل گئی رات میں تو بتا چور کیا کرے گا اندر جائے گا یا باغ جائے گا یا باغ جائے گا یا چھوپ یہ شیطان کو ایمان کا ڈا کوئے یہ اندر گسنے کی کوشش کرتا ہے اے لوگو تم ایمان کی روشنی کو جلاتے رہو میرے میں بھی کیسے جلانا کہتا جب تم اللہ کہتے ہو جب تم ذکر اللہ کرتے ہو تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی روشنی چمک جاتی ہے تو شیطان چھپنے لگتا ہے بھاگنے لگتا ہے تو ایمان کی اہمیت کو سمجھو لوگو اللہ کہتا طوب الاللہ لوگو آجاؤ اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے آجاؤ تمہیں بار بار موقع ملتا ہے توبے کی توفیق بھی دیے جاتی ہے لیکن تمہیں ایمان کی اہمیت کا پتا نہیں ہے تمہیں پتا نہیں کی مرنا ہے لوگو خبر میں جانا ہے حساب دینا ہے آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے بلکہ خبر نہیں کب تک میرے لوگو میرے دوستو کب تک گمتے رہوگے کب تک کل تیو میں جت پدھ ہوتے رہوگے کب تک بین ماضی رہوگے پتا نہیں کب مروگے آج کی رات تو یہ ہی ہے آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کے حوالے اس سال کے مرنے والوں کی لشت عدا کر دیتا ہے لے لے تو فرماتے ہیں انسان تیاری کر رہا ہے کل کی لیکن آئی شام اس کی قبر انتظار کر رہی توجہ ہے ہمارے بھائی اور بہن شادیوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے جسموں پر شادی کے قبروں کے بجائے ان کا قبر انتظار کر رہی ہے ایسا ہوا کہ نہیں ہو میرے آقا نے فرما انسان کہتا ہے وہ بھی میرا اس کا کچھ نہیں ہے تین چیزوں کے علاوہ ایک وہ کپڑا جو اس نے جسم پہ لگایا اور پرانا کیا یہ کپڑا اس کا اپنا ہے جو کپڑا اس نے کل کے لیے رکھا تہہ کر کے سنبھال کر کے علماری میں بریم کیز میں وہ کپڑا اس کا نہیں ہے اس کے بدلے اس کے جسم پر کفن چڑ سکتی ہے اور دوسرا وہ روٹی کا ٹکڑا جو اس نے کھایا چبایا اور پیٹ میں ڈالا جو سامنے ٹرائی میں رکھا ہے دسترخان پہ رکھا ہے یہ روٹی کا ٹکڑا اس کا نہیں کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ کھاتے کھاتے مر گئے کتنے لوگوں کو تم نے نہاتے ہو اس کے موں سے روٹی کا ٹکڑا باہر نکال صحیح ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ نے فرماتے جب ان کا ایک جنازہ بھائی دو رشتہ دار کا جنازہ ہوا جنازہ ہونے کے بعد لوگ ان کو دفن کر رہے ہیں عمر بن عبدالعزیز تیرے رشتہ دار کا دفن کفن ہو رہا ہے تم یہاں کیوں نہیں بیٹھے وہاں کیوں بائیوز ہے وہ قبر مجھے ندائے دے رہی تھی انہی کو سننے آیا وہ قبر مجھے کہہ رہی تھی عمر رضی اللہ نے تم مجھے یہ نہیں کہتے ہو کہ جب انسان میرے اندر آجاتا ہے اس کے ساتھ میں کیا کرتی ہوں تم پوچھتے کیوں نہیں ہوں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تو میں نے قبر سے کہا کیا کرتے کہا جب بندہ میری اندر آتا ہے تو پہلے ہی اس کا کفن ختم کرنا شروع کر دیتے اس کے بدن پر کپڑے جو کفن ہوتا اس کے پرزے پرزے کر جاتی ہوں اس کے بعد اس کا کھون چوسنا شروع کر دیتے اس کے بعد اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتے اس کے بعد اس کے بدن کے جوڑ کو الگ کرنا شروع کر دیتی ہوں وہ چلاتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نہیں سنت خیل کبر بزبان آل کہتی ہے بد نصیب او خبیص انسان تو ناپاک تھا تم نے مجھے بھی ناپاک کر دیا ہے میرے جوان و ذرا صدر جاؤ آج توبے کی رات ہے اللہ نے پھر ہمیں موقع دیا ہے کب تک گناہ کرتے رہیں گے امام ایل سنت ہمیں نصیت کر دیں دن لہوں میں خونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے ہم مسلمان ہیں لوگوں ہمیں سننا چاہئے عمل کرنا چاہے شب صبح تک دن لہوں میں خونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ارے تکبیر ارے رسالہ عرم عرم عشق و محب علم حکمت عشق محب علم حکمت عشق حضرت یہیہ علیہ السلام ابھی جوان تھے گھر سے نکل گئے گھر سے نکل گئے روتے روتے پہاڑ پہ چڑے ماں ڈونڈ رہی ہے توجہہ میں ایتا نہیں ماں ڈونڈ رہی ہے ڈونڈتے ڈونڈتے ایک دن اپنے بچے کو روتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پہ پایا پیغمبر ہے حضرت یہیہ علیہ السلام رو رہے ہیں اپنی ماں اپنی ماں اتنے دنوں کے بعد جب بیٹا ملا اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گود میں ڈالا حضرت یہیہ اتنے رو رہے تھے اور موت کا خوف ان پر اتنا تاری تھا فرماتے جب یہیہ کو اپنی ماں نے اپنے گود میں لیا تو یہیہ کہنے لگے او ملک الموت ابھی رک جا مجھے ماں سے مل لے دو پہلے بات سمجھے موت کی تیاری میں اتنا زیادہ گم ہو گئے تھے ان کو لگا کہ ملک الموت نے مجھے پکڑ لیا پکڑا کس نے ماں نے گود میں لیا تو اس وقت کہنے لگے او ملک الموت رک جا مجھے مجھے ماں سے مل لے دو ماں روتے روتے کہنے لگی بیٹے ملک الموت نہیں ماں تمہیں ڈھڑ دے ڈھڑ دے یہاں آگئی ہے کہا میری ماں مجھے لگا موت آگئی ہے اتنے میں موت میں تیاری میں تھا مانے کا بیٹے بھی موت آگئی ہے موت آگئی ہے دا یہاں کی موسیقی ہے موسیقی ہے موسیقی ہے لہذا اگر یہاں مجھے تکلیفیں پہنچے کوئی بات نہیں آخرت میں مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے موسیقی ہے 청بی برات میں جب میں ملی ہیں شب برات میں علماء اکرام نے پانچ چیزیں اہم لکھی ہیں جلدی سے میں وہ عرض کروں گا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے اونچہ بولیئے محبت سے سبحان اللہ پانچ چیزیں تفسیر قبیر میں امام فقردی راضی رحمد اللہ نے فرماتے ہیں پانچ چیزیں کتنی 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 سب سے پہلی چیز اس میں ہر حکمت والا کام نازل ہوتا ہے اب حکمت والا کام کیا ہے کسی کو تنگ دستی لکھ دی جاتی ہے کسی کو امیری کسی کو غریبی کسی کو بیماری کسی کو صحت کسی کو کیا اور کس کو کیا ملا یہ حکمت ہے کس کو کیا ملا یہ کیا ہے حکمت ہے لیکن ہمیں کیا حکم ہیں تم دعائیں مائیں تم روتے روتے مانگو مولا روتے روتے آج کی شب میں مانگو کیونکہ آج کلم چل رہا ہے اسی کے پاس علم بھی ہے اسی کے پاس کلم بھی ہے اللہ کے پاس علم بھی ہے اللہ کے پاس قلم بھی ہے لیکن تم روتے روتے مانگو آج کی شب میں لوگو آج لکھ دیا جاتا ہے تمہیں مانگنا کیا ہے لکھنے والا تو احکم الحاکمین ہے لکھنے والا تو ان اللہ علا کل شائن قدیر لکھنے والا اللہ سمد بے نیاز ہے کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہے کوئی پکڑنے والا اس کو نہیں ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے کہتا ہے کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے وہ بے نیاز ہے اسی لئے بزرگان دین گناہ بھی نہیں کرتے لیکن روتے زیادہ سوال تو یہ ہیں رونا تو گناہگاروں کو چاہیے تھا لیکن روتے کون بولیے اولیاء اولیاء روتے ہیں رونا تو ہم کو چاہیے تھا گناہ تو ہم نے کیے نافرمانیاں ہم نے زندگی برباد کر دیا لی ہے رونا تو ہم کو چاہیے تھا دوسر عظم کیوں رو رہے ہیں امام عظم کیوں رو رہے ہیں تیس سال امام عظم چالیس سال عشاء کے وضوع پر فجر کی نماز کیوں ادا کر رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کیوں درختوں کی طرح قیام کرتے رہتے ہیں تو پر آخر کیا وجہ گناہ نہیں ہے تو سنو گناہ گراروں کا رونا خوف کی وجہ سے ہے اور صالحین کا رونا معرفت کی وجہ سے ہے جملہ لے لو محبت سے سبحان اللہ کے لئے ایک بردہ مچی آواز ہے سبحان اللہ علیہ وسلم کیوں روئیں گے حضور کیوں روئیں گے مصطفیٰ کیوں روئیں گے صحابہ کیوں روئیں گے جن کے لئے خوشکبری ہے رضا کی تمہیں اللہ راضی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی وہ کیوں روئیں گے فاروقی عظم جن کے لئے مصطفیٰ نے کہا جنتی ہے لیکن قرآن کی آیت سنتے ہیں تو گشت کھا کر کے گر جاتے ہیں گشت کھا کر کے گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو تن کا ہاتھ موڑا تے لیموالد ازنی امی آئی مولا مجھے میری ماں نے کیوں جنم دیا کاش میں یہ تن کا ہوتا میرا حسابی نہیں گوھر کرو میرے جوانوں رونا تو ہمیں چاہیے تھا ہم نے گناہ کیے لیکن جن کو رونا وہ نہیں روتے ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا اب سوال ہوگا مولانا ہم تو روئیں گے گناہوں پر اللہ کے خوف سے لیکن صحابہ تابین تبا تابین اولیاء صلحہ ان کو کس لئے رونا تو میں کہتا ہوں گناہوں پر نہیں روتے ہیں اللہ کی معرفت پر روتے ہیں کیا مطلب وہ اللہ کی پہچان اتنی حاصل کرتے ہیں ان کو اللہ کا جلال معلوم ہو جاتا ہے ان کو اللہ کا جلال معلوم ہوتا کہ رب ہے کیا اس جلال کی وجہ سے وہ روتے رہتے ہیں اور اپنی ساری عبادت ان کو ہیچ نظر آتی ہے جب ان کو اللہ کا جلال اللہ کی عظمت پتا چلتی ہے وہ قربت ان کو حاصل ہوتا ہے ان کو خدا کا جلال ان پر اتنا تاری ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم نے ابھی عبادت نہیں کی ہے ہم نے ابھی سجدے کچھ نہیں کیا عمر پر عبادت کرنے کے باوجود بھی کیوں؟ ان کو اللہ کا ہی عظمت پتا چلتی ہے کہتے ہیں ہم نے بندگی کر لی اگر اللہ نے کہا میں قبول نہیں کروں گا تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا میں نے تمہاری سکات قبول نہیں کی ہم کیا کریں گے؟ ہم پڑھتے بھی نہیں ہم دیتے بھی نہیں پھر بھی ہم فکر من نہیں ہیں وہ پڑھتے بھی ہے وہ سکات دیتے بھی ہے پھر بھی فکر من ہے آپ کہیں گے کیوں؟ تو جس کو جتنی خدا کی معرفت حاصل ہو جائے گی اتنا اس پر زیادہ اللہ کا خوف تاری ہو جائے گی شاید بات سمجھ میں آگئی ہے تھوڑی کیوں؟ بولیے محبت سے سبحان اللہ علیہ وسلم جس بندے کو خدا کا جتنا قرب حاصل ہو معرفت حاصل ہو اس کو اتنا اللہ کا زیادہ خوف تاری ہو جائے گی خوف ختم پھر آزاد ہو جو کر نہ کر لے اسی لئے خدا کی معرفت بہت ضروری ہے اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے اسی لئے اللہ کہتا من عرفنی احبنی قدسی میں ہے تصوف کی کتاب ہے توفت القلوب اللہ کہتا جس نے مجھے پہچانا وہی مجھ سے محبت بھی کرتا ہے جس نے مجھے پہچانا وہی مجھ سے محبت بھی کرتا ہے جس نے پہچانا ہی نہیں وہ محبت کیا کرے گا اور جس نے پہچانا جب وہ محبت کرنے لگتا ہے تو قربت ہوتی ہے پردے ہٹ جاتے ہیں جب قربت میں آتا ہے تو اللہ کا خوف تاری ہو جاتا ہے محبت کرنا شیخ العالم فرماتے ہیں عالمان اوسی حابت بگاگا عالمان اوسی حابت بگاگا حرام تابیٹم پا کہاں علماء کے سامنے سب دکھایا ہوا ہے لہذا ان کو چاہیے تھا کہ یہ حرام کو چھوڑ کے چل جاتے ہیں ان کے پاس سب دکھایا ہوا کیا ہے حق کیا ہے نہ لیکن جب خوف نہیں رہے گا پھر حق نہ کنزکتا نہیں جلے گا کیا ہے اللہ کا خوف جب نہیں جب عالمان اوسی حابت بگاگا حرام تابیٹم پا کہاں مگر اکھوک پانا نس اکھوک پانا نس بی کھاونالک تاوی مال ایمان ساید گئی شیخ العالم بھرماتے ہیں اے خدا یا علماء کے سامنے سب سامنے حاضر تھا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے جائز کا ہے ناجائز کا ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے انہوں نے تو کتابیں پڑی تھی سب سامنے موجود تھا اب چاہیے یہ تھا یہ حرام کو چھوڑ کر کے آگے چل دے لیکن ایسا ہوا نہیں بلکہ آنکھ کھوک پانا بلکہ ایک تو انہوں نے خود بھی حرام کھایا اب ان کی وجہ سے نجانے کتنوں نے کھائے اب علماء کوئی کام کرتے ہیں یہ دلیل بن جاتی ہے کیا بنتی ہے دلیل بنتی ہے لہذا علماء کو قدم پھونکے اٹھانا چاہیے سوچ سمجھ کے جائیں کیونکہ علماء موڈل ہوتے ہیں قوم کے رسول اللہ نے فرمایا عالم بن کے زندگی گزارو یا طالب علم بن کے گزارو اگر ایسا نہیں تو علماء کی مجلس میں بیٹھ کے زندگی گزارو لیکن معاف کرنا میں علماء کے لئے اپنے آپ سے نصیت کرتا ہوں جب علماء ہی حرام کو کھائیں گے علماء ہی نماز کی پابندی نہیں کریں گے علماء ہی ایک دوسرے پر چپڑ پڑیں گے علماء ہی حسد کریں گے علماء ہی اپسی تناو کے شکار ہو جائیں گے علماء ہی اللہ بچائے فدنے اور فساد کے ذریعے بن جائیں گے علماء ہی اپنے منصب کے لئے نجانے کیا کیا کرنے جائیں گے اب بتا ان کا کیا حال ہوگا علماء ہی جب نیا کو دوبارہ ہیں جو ان علماء کو عوام کو سمالنا صدارنا تھا معاف کرنا وہ آپ اس میں گرے بان پکڑ رہے ہیں لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں لوگ افسوس کریں معاف کرنا ہم علماء کی قدر کرتے ہیں لیکن سوال ہوگا علماء کو سوال ہوگا مسجدوں کو میدان جنگ بنا رہے ہیں علمدار فرماتے ہیں حضرت عوے سے کرنے رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں کنکریاں دیتے تھے کیا کرنا ہے کہتے ہیں مارو مجھے جب میں بازار سے گذرا کروں گا تو مجھے مارا کرو کہا کیوں کہا جب میں نکلتا ہوں تو لوگ بیڑ باڑ کرتے ہیں میرے آگے پیچھا آتے ہیں تم جب مجھے پتھر مارو گے لوگ سمجھیں کہ دیوانہ جا رہا ہے تاکہ میرے نزلی کوئی نہ آ رہے ہیں کوئی نہ آ رہی ہیں بائز بستامی رحمت اللہ توجہ سے سنیئے محبت سے بولیے سبحان اللہ ایک مردبہ بائز بستامی رحمت اللہ بگداد کے شہر سے جا رہے تھے اعلان ہو گیا بگداد بائز بستامی جا رہے ہیں لوگ اتنی جبیڑ بھڑ گئی بائز بستامی سر پکڑ کے کہہ رہا مولا تم نے مجھے کس ازمائش میں ڈالا ہے لوگ میرے آگے پیچھے میرا قدم چم رہے ہیں ہاتھ چم رہے ہیں میں پریشان ہو گیا میرا نفس میرا نفس برباد ہونے جا رہا ہے شائر میں لگ رہا ہوں میں کوئی ہوں اسی لیے لوگ میرے پیچھے چل رہے ہیں اب سوچنے لگا اس بھیڑ سے بچوں گا کیسے اس بھیڑ سے بچوں گا کیسے میرا ہیمائیہ سے بچے گا میرا نفس شرارت کیسے بچے گا ہو گیا دکان پہ روٹی کی دکان تھی مائے رمضان کا مہینہ تھا گیا روٹی لاکھے میڈ میدان درمیان مارکٹ میں روٹی کھانے لگا لوگ باغنے لگے کہا یہ دن میں بھی روزہ ہے یہ دن میں کھا رہا یہ کون سا والی ہے چھوڑ دا اس کو چھوڑ دا اس کو نفس سے لڑائی نفس ان کرنے مادلتے مادل نفسی کو رسپشے مار فرماون فرماتے ہیں وہ جب لوگ چلے گئے ان کو چھوڑ کر کے وہ مسجد میں گیا سجدے شکر کیا اللہ کا شکر ہے کہ میرا نفس بچ گیا نفس بچ گیا لیکن لوگوں نے سوال کیا بائل بستامی تم نے یہ گلتی کیوں کہ دن میں روزے توڑ دیئے تم نے حمدن قصدن جان پوچھ کر روزہ توڑنا اتنا بڑا گناہ کام سفر میں تھا بول دے نہیں سبحان اللہ اچھا بولا کام سفر میں تھا ایسا نہیں کر سکتا تھا مصطفیٰ کی کوئی شریعت توڑ دوں گا اس کا حکم توڑ دوں گا لیکن میرے لئے اجازت تھی سفر میں تھا روزہ نہ رکھنے کی اجازت تھی اسی لئے میں نے یہ کام کیا اور کام اس لئے کیا تاکہ نفس کی شرارت سے بچ جاؤ انہوں یہ وہی بائی بستامی ہے ماف کرنا ماف کرنا جب تک صحبتِ صالح میں اثر نہ آجائے ماف کرنا ہم نے تو سلسلہ پکڑا ہوا ہے پکڑا ہے میں پیر ہوں میں خلیفہ ہوں اس کا ہوں اس کا ہوں اس کا ہوں لیکن میرا نفس کتنا سمر گیا سمر گیا ابھی شاید موسیقی